آئیے اللہ کی کتاب سے ان سارے دعوے کا پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے کہہ رکھا ہے اعلان کر رکھا ہے بابا اپنے قبر پہ لگے ہوئے درختوں کیلئے حفاظت کرتا ہے حالانکہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے کیسے ہیں آپ انڈیا پاکستان کے کسی دربار پہ چلے جائیں کسی دربار پہ جو چندہ رکھنے کے لئے باکس ہوتا ہے نا اس پہ آپ کو پتا کیا لکھا بابی لے گا نظرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں کسی کو نہ دیں پڑا ہے یا نہیں نظرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں کسی کو نہ دیں کیوں کیوں انہیں پتا ہے کہ جو یہ ملنگ بیٹھے ہیں لیتے بابے کے نام پہ ہیں ڈالتے اپنی جیم میں ہیں اور بابا تھلے پہ آوے اندر آنا چوڑو چوری کرنڈے ہو میں کچھ کرتے نہیں سکتا میرے نام پہ آیا ہے خود کھا رہے ہو اچھا اللہ ہی پوچھے گا میں تو کچھ نہیں کر سکتا اور جو وہ چندہ خود ہاتھ سے ڈالنے کا حکم ہوتا ہے اس باکس پر بھی ایک بڑا سارا تالہ لگاوہ ہوتا ہے دیکھا یا نہیں دیکھا تالہ لگا ہے قربان جائیں حضرات آپ کے عقائد پر آپ تو فرما رہے تھے بابا اپنی قبر پہ آنے والے مریدوں کو جانتا ہے بابا قبر پہ لگے ہوئے درخت ہیلانے کی اجازت نہیں دیتا یہ تالہ کیوں لگایا ہے کہنا وہابی بڑے خبیج نے چوری کر جاندے رہے تالایا ہے بابا وہابیوں کے ساتھ ملاوا ہے یہ وہابیوں کو نہیں روک سکتا یہ باقیوں کو روکتا ہے وہابیوں کو کیوں نہیں روکتا کہنا وہ بڑے ڈڑے نہیں وہ بابے کو نہیں ڈر دے آئیے اللہ کی کتاب سے ان سارے عقائد کا سوال کرتے ہیں مالک فرماتا ہے والذیم یدعون من دون اللہ تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو لا یخلقون شیعہ یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ خالق بھی نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں اَمْ وَاَتٌ غَيْرُ أَحْيَا مُرْدَا ہے زندہ نہیں ہے مُرْدَا ہے لوگوں کیا مُرْدَا کہہ دینا کافی نہیں چھا مالک اس میں وزن پیدا کرتے ہوئے ایک لفظ اور استعمال کرتا ہے زندہ نہیں ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّنَ يُبْعَثُونَ تم تو یہ سمجھتے ہو یہ سب کچھ کرنے دھرنی والے ہیں اور اللہ کہتا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اُٹھایا کب جانا ہے اُٹھایا کب جانا ہے یہ بھی ان کے شعور میں نہیں اِلَا ہُکُمْ اِلَا ہُوَا حِد تمہارا اِلَا معبودِ برحق سچا اللہ سچا غوثِ عظم سچا داتا وہ ایک ہے جو فرش میں دفن ہوا وہ نہیں جو اپنے عرش پر مستوی ہے وہ ہے جو مر کے من و مٹی کے نیچے چلے گئے ان کے اختیار میں کچھ نہیں اگر ان کے اختیار میں ہوتا ان کی بیوی بیوہ نہ ہوتی ان کے بچے یتیم نہ ہوتے ان کی وراثت تقسیم نہ ہوتی ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ جہاں چھوڑ گئے صحیح بخاری میں ہیں فاروق آدم رضی اللہ عنہ وردہ کے دور میں قید سالی ہوئی امیر عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے اے اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ تیرے حضور ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعا کو سن کر ہمیں پانی پلا دیتا تھا بارش برسا دیتا تھا آج نبی تو اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں تیری جنتوں میں جا چکے ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں عمر میں علم میں عمل میں تقوے میں بذرگی میں بڑے ہیں اللہ اب یہ ہمارے لئے سوال کریں گے تو ان کا سوال اور دعا کو سن کر ہم پر بارش برسا دیں یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ اولیاء انبیاء کر سکتے ہیں تو فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے یہ ساری مشکل کیوں اٹھائی حضرت عباس کو کیوں لے کر آئے ریکٹ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے اور کہتے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی دعا کر دیجئے وہ بھی یہ جانتے تھے وہ بھی یہ مانتے تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ فوت ہو گئے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے اب دعا زندہ بندے کا کرنے کا کام ہے اور جو قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر آج یہی عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اولیاء کے اختیار میں سب کچھ ہے میں سوال کرتا ہوں اور سوال کا مقصد چھیڑنا یا تنز کرنا نہیں ہے نہ ہی یہ سٹیج ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے نہ مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام اس کا درست دیتے ہیں ہم تو درد کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان بھائیوں کو جو توحید کی رہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی پکڈنڈیوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں ان کو پیار اور محبت سے پکارنے کے لیے اقل اور نقل کے دلائب سامنے رکھتے ہیں اللہ کے بندوں اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء اولیاء بزرگ مرنے کے بعد دنیا چھوڑنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سلاب آیا یا نہیں آیا آیا سندھ میں سلاب آیا بابا لال شہباز قلندر نے اس سلاب کو کیوں نہ روکا عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹے بیٹے اس سلاب کو کیوں نہ روک لیا جنوبی پنجاب غرق ہوا بابا فرید کا دربا چاچڑاں غرق ہوا پنجاب کے بابے سندھ کے بابے بروچستان کے بابے کراچی کے بابے بیرہ غازی خان کے بابے کہاں گے یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی عذاب آیا پریشانی آئی ان بابوں نے کیوں نہ روک لی بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سلاب کی نظر ہو گئے غرق ہو گئے ارے کیا پاکستان والوں زلزلہ بھول گئے ہو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا یا نہیں سلاب سے پہلے مظفر آباد کی سہلی سرکار نے اس آنے والے زلزلے کو کیوں نہ روک لیا اللہ کے لیے سوچئے یہ تو چھوٹے چھوٹے بابوں کا میں نے نام لیا ہے آؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بغداد کے اندر ساری اولیاء کی کابینہ موجود ہے یا نہیں پیرانے پیر جلانی وہاں پر موجود ہے یا نہیں الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبدالقادر یا غوث عبدالقادر غوث عاظم پیر عبدالقادر جلانی تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے آلہ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث عاظم پیر جلانی تو پیر جلانی تو بغداد میں دفن ہے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں اب جواب سنیے جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے پھر کہتے ہیں نہیں 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 بغداد قریب ہے موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقیہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا وہ کہتا ہے حسرت وہ تو سنتا ہے کہا استغفراللہ سمہ استغفراللہ کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوثِ آدم سے بڑا ہے سبحان اللہ قرمان جائے ان کے علم پر اور ان کے دلائل پر کہا یہ چھوٹا سا موبائل پیر جلانی غوثِ آدم سے بڑا ہے میں کہا حضرت معاف کیجئے گا یہ تو موبائل ہے ایک سید موسیقا گا موسیقی